ہم آہ ہوئے ہیں تمہاری شادی کو اور تم نور سے علق ہونے کی بات کر رہے ہوں یا صرف تم نے شادی کو کیا مزاد سمجھ کے رکھا ہوا ہے بس امی بس میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا برداشت نہیں کر سکتے کیا مزید برداشت نہیں کر سکتے ارے آخر کیا کیا ہے نور نے اور اگر نبا نہیں سکتے تھے تو شادی کی کیوں تم نے یہ بات آپ امی سے پوچھیں مت کر ایسا بیٹا میرے بھائی کے سامنے مجھے شربندہ نہیں کر میں کیا جواب کروں نور کو اور جو شربندہ کی مجھے اٹھانی پڑتی ہے اس کا کیا آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو ساف ساف بلو امی نے مجھے اپنی ممتہ کا واسطہ دیکھا زبردستی نور سے شادی کرنے پر مجبور کیا کیونکہ ان سے ان کے بھائی کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی اس کی عمر بیٹھ رہی تھی اس کی کم خوبصورتی کی وجہ سے اس کے رشتے نہیں آ رہے تھے کیا اس شادی کے لیے مامو نے آپ کو مجبور کیا تھا نہیں بیٹا نہیں اس اللہ کے بندے نے تو کچھ نہیں کہا تھا میں اس کے بڑی بہن ہوں کیا اتنا بھی نہیں کرتی اپنے بھائی کے لیے اپنے بھائی اور ان کی بیٹی کا سوچا اور اپنے بیٹی کا کیا ماں اگر آپ نے مجھے اپنی ممتہ کا واسطہ نہ دیا ہونا تو میں ایسا کبھی نہیں کرتا تو ہو گئی نا شادی اب کیا تکلیف ہے نبھاؤ یاسر مجھے ایک بات بتاؤ کیا تم کسی کو پسند کرتے ہو جی ہاں اور آپ دونوں اس سے بل گئے چکے ہیں کون وہ وہ منائی جو اس دن گھر پہ آئی تھی جی ہاں ستیا ناس جائے اس کا میں تو اس کے حرکتیں دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ تم پر دورے ڈال رہی ہے میں آپ لوگوں کو اپنا فیصلہ سنا چکا بس بہت بکبات سن لی میں نے تمہاری اب نہیں چنوں گا دیکھو نور بس یاسر اب کچھ کہنے سننے کو نہیں رہا اور میں آپ کے ساتھ اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتی اور ہاں اگر منائیل خوبصورت ہے اور میں اسے کم خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کیا خصور ہے یاسر موسیقی بس یاسر بس یاسر موسیقی 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 مناحل اڑھ بھی جوا یار ناشتہ بنا دو مجھے آفس کے لئے دیر ہو رہی ہے کیا صبح صبح شعور کر کے میرے سر میں درد کر رہے ہوں سر میں درد کرو جلدی سے اٹھو ناشتہ بنا دو دیر ہو رہی ہے مجھے آفس کے لئے امی یا بھابی سے کہہ دو نا میرے نین نہ خراب کرو موسیقی کب تک اس طرح سے خود کو عذیت دو بیٹا ابو مجھے تو میرے اپنوں نے ہی عذیت دیئے یاسری نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ لیکن اس کی 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 سزا خود کو تو نہ دو اس طرح سے ابو یاسری نہیں پھپو بھی میری گناہ گار ہیں پھپو بہت شرمندہ ہے فون آیا تھا ان کا کہہ نہیں تھا کہ میں بہت شرمندہ ہوں خاص طور پر نور سے اس سے میری تکلیف تو کم نہیں ہوگی جب پھپو جانتی تھی کہ یاسر مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتے تو کیوں سور دیا ان پر تمہارے ہم نے بھی تمہارے طرح سے بہت دکھی ہے ابو میں دنیا کو کیا مو دکھاؤں گی لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں آپ نے تو کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا میری دعا قبول ہو گئی پر میں نے یہ تو نہیں مانگا تھا دعا میں ایک بار پوچھو میں چاپ کرنا چاہتی ہوں بھابی کھانا مل جائے گا کیوں میں کیوں کھانا دوں اپنی اس مہرانی سے کہونا کہ وہ تمہیں کھانا دے یا اس کو ہمارے سروں پر حکم چلانے کے لیے سوال کیا ہے کھانا تیار ہے خود نکال لو یا اپنی مہرانی سے کہو وہ تمہیں کھانا نکال دو میں تمہاری نوکر نہیں ہوں کھانا نکال دو گھر کے بھی کام کرو مہرانی سے ہمارے ان کے بھی کام کرو منائل یہ کس طرح بات کر رہی ہوں مجھ سے چلائیے مت میں آپ کی اس نور کی طرح نہیں ہوں جو سب کو چپ چپ برداشت کروں گی ایک تو کام کوئی نہیں کرتی اوپر سے بطمیز ہی کر رہی ہوں مبی کے ساتھ اگر تمہیں اتنی پرابلم ہے تو تم خود کیوں نہیں کر لیتی یا پھر نور کے جانے کے بعد سے تم بھی کامچور ہو گئی ہو پہلی بھی تو آپ دونوں مل کے کام کرتے تھے نا تو اب کیوں نہیں اور چڑھائیے سسر تمہاری ہمت کیسے بھی میری امی کے بارے میں اس طرح سے بات کرنے کی ہاں تو کیا غلط کیا تارہ جنگ گھر میں بہتر ہی تو توڑتی ہے وہ مناغل سوچنا بھی مت میں اللہ کی گائی نہیں ہوں اور تمہاری اس نور کی طرح تو ہرگز نہیں ہوں پولیس کیس کر کے نہ پورے گھر کو اندر کروا دوں گی میں اپنے گھر والوں کے اگنس جا کر میں نے تم سے شادی کی نور کو چھوڑ دیا اور تم ہاں تو کونسا تم نے مجھ پر احسان کی ہے احسان تو میں نے کیا تم سے شادی کر کے یادے کس طرح آفیسے مو لکا کے میرے آگی بیچے گھومتے تھے تم نکل جاو ابھی کیا بھی میرے گھر سے نکل جاؤ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس کے اتھانے میں رہنے گا بیدہ ایسے کب تک چلو گا تم بہو کو گھر لے نہیں امی وہ کبھی نہیں آئے کیا بلکہ کوٹ سے تو نوٹس بھی آگیا ڈائیورس کا میں مناہل کی نہیں نور کی بات کر رہا ہوں امی آپ سب کچھ جانتے بھی بھی یہ بات جانتی ہوں جب ہی تو کہہ رہے ہیں تم نور کو واپس لے آؤ ہمارے گھر میں سب کچھ اچھا ہو جائے گا پہلے بھی تارا نہیں امی وہ دن برداشتہ ہو کر لکھتے وہ کبھی نہیں آئے گی بیٹا وہ مناہل نہیں نور ہے بہت اچھے دل کی مالی تم اس سے بات تو کر کے دیکھو مجھے پورا یقین نہیں ہو ضرور آ جائے گا یہ رہا آپ دونوں کا ناشتہ اور اچھے سے ناشتہ کرنا ہے اور تمہارا ناشتہ امی میں نے سویری ناشتہ کر لیا تھا آج آفیس کا پہلا دینے نا کہیں لیٹ نہ ہو جاؤ آفیس کا پہلا دینے نا بیٹا تھوڑا سا تیار ہو جاؤ ہلکا فلکا میک اپ بھی کر لو میری بیٹی جیسے رہنا چاہتی ہے رہے وہ ایسی بہت اچھے لگتی ہے اچھا میں جا رہی ہوں آپ پہ اپنا بہت خیال لکھئے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کیسی ہو نور آپ آپ یہاں کیوں آئیں تم سے معافی مان اور تمہیں گھر لے چاہتے ہیں گھر کون سر بھائی آسے وہ گھر جہاں مجھے زبردستی آپ پر تھوپا گیا تھا نور میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے برا کیا ہے نہیں آسے بربار کر دیا مجھے مجھے میری اوقات دکھا کر خوش سے ہی نفرت کی وجہ دے دی جائے آپ یہاں سے نہیں مجھے بیٹا گھر آئے مہمان کو ایسے نہیں نکا پبو یہ آپ کی بہن کے بیٹے ہیں میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے آپ ہی ان کو ان کی منہی کو سر پر بٹھا مناہل آپ جا چکی ہے اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں اچھا تو بس سورتی کو دھکرا کر دی خوبصورتی نہ پا سکیں آپ سب جو بھی کہو گی میں سنوں گا پر پلیس مجھے معاف کر دی میرے ساتھ گھر چلیں نہیں یاسر اب لیں آپ کے اور میرے راستے الگ ہیں آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں اور پلیس مجھے میری دنیا میں خوش رہ لے دیں رکھو یاسر تم نے میری بیٹی کا دل دکھایا ہے لیکن میں پھر بھی تمہیں معاف کرتا ہوں اس لیے کہ تمہاری آنکھوں ندامت ہیں تم معافی مانگے میں گھر بھائیں ببو پاپ باپ میں تمہارا سب سمجھتا ہوں تمہیں اس پر بہت غصہ ہے لیکن تمہاری آنکھوں سے بہنے والے آنسو مجھے بتاتے ہیں کہ تم اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں میری بیٹی بہت اچھے دل کی ہے کہ وہ معاف نہیں کر سکتی ابھی بھپوں کو اور اپنے شوہر کو میری بیٹی بہت ہے جاؤ بلا جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر جاؤ اس گھر پر تمہارا پورا حق ہے یا اللہ عنہ پہنہ میں بہت ہے میری بیٹی اپنے گھر جا رہی ہے خیر سے خوش رہو بیٹا خوش رہو شکریہ مجھے آپ نے مجھے اپنی ممتہ کا باستہ نہ دیا تمہیں